موسیقی یہ ایسا کلام ہے جس کی تلاوت پر اس کے ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لئے تجوید کا علم ضروری ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اور قرآن کو خہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کرو قرآن کو صحیح طریقے سے اسی وقت پڑھا جا سکتا ہے جب تجوید کے قواعد اور اس کے آداب کے لحاظ سے اسے پڑھا جائے اور ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ تجوید کا علم حاصل کرے اور اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھے جس طریقے سے اس کو پڑھنے کا حق ہے چنانچہ اسی مناسبت سے ہم نے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس سے پہلے ہم نے جو ابتدائی پروگرام پیش کیا تھا اس میں تجوید کے بنیادی قواعد اور اصول اور چند صورت و ناظرے کی صورت میں ہم نے پیش کیا تھا اب تھوڑے گہرائی کے ساتھ تجوید کے قواعد کو ایڈوانس طریقے سے اس کو پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے جس کے لئے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں اور بہترین طریقے سے بغیر غلطی کے قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے ہمیں تجوید کیا ہے اس کی کیا تعریف ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے تجوید کہتے ہیں حروف تحجی کو اپنے تمام مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا مخارج کہتے ہیں جس جگہ سے حرف نکلتا ہے یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ اس کو مخرج کہتے ہیں اس کی جمع مخارج ہے مخارج اور صفات ان دونوں کو ملا کر تجوید کا علم مکمل ہوتا ہے صفات کہتے ہیں حروف کی وہ کیفیت یا حالت جو مخرج کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حروف کی آواز میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے مطلاً پر پڑھنا حروف کو باریک پڑھنا اور نرمی کے ساتھ ادا کرنا بلندی کے ساتھ ادا کرنا اس طریقے سے یہ تمام چیزیں صفات حروف میں شامل ہیں مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں اور تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہتے ہیں لحن کہتے ہیں حروف کو مخرج اور صفات کے ساتھ ادا نہ کرنا یعنی تجوید کے خلاف حروف کو ادا کرنا جس کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے حرف بدل جاتا ہے لحن کی دو قسمیں ہیں لحن جلی اور لحن خفی لحن جلی کسی حرف کو اصل مخرج کے خلاف پڑھنا یعنی کوئی حرف کا مخرج جو بتایا گیا ہے اس سے نہ ادا کرنا ورنہ اس کی وجہ سے حرف بدل جائے گا یا حرف کا معنی بدل جائے گا مثال کے طور پر الحمدو یہاں پر حا ہے اس کو اگر ہم الحمدو پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائے گا یا بعض مرتبہ لفظ کے معنی ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اہدینہ اور اہدینہ اہدینہ اگر ہم پڑھیں گے یعنی اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور اہدینہ پڑھیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا اسی طریقے سے القلم کو القلم پڑھ دیا تو القلم کے معنی پین ہوتا ہے اور القلم کے معنی ہوگا کلمہ بات چیت ہوگی گا اسی طریقے سے القلب اس کا معنی ہوتا ہے دل اور اس کو القلب پڑھ دیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا کتہ تو اس طریقے سے اتنا فرق ہو جائے گا کہ معنی بدل جائے گا جس طریقے سے پڑھنا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے حرکت کو یا حروب کو گھٹانا بڑھانا یا بدل دینا اس میں سے کوئی بھی چیز ہوگی تو لحنی جلی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے بنایا تمہارے اوپر اس کو بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں غلطے سے اور ان عورتوں نے بنایا اگر علف کے بغیر پڑھ دیا تو اس کا مانع ہو جائے گا ان عورتوں نے بنایا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بنایا اور آپ کہہ رہے ہیں ان عورتوں نے بنایا تو اتنا فرق ہو جاتا ہے اسی طریقے سے انعمتا کو انعمتو پڑھ دینا انعمتا یعنی تو نے انعام کیا انعمتو یعنی میں نے انعام کیا اسی طریقے سے متحرک حرف کو ساکن کر دینا اور ساکن حرف کو متحرک کر دینا خلقہم کو خلقہم پڑھ دینا خلقہم کا مانع ہے اس نے انہیں پیدا کیا اور خلقہم یعنی ان کی پیدا کی ہوئی چیز اسی طرح مشددت کو مخفف یا مخفف کو مشدد پڑھ دینا مطلا ایا کہ نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اگر بغیر تشدید کے ہم نے پڑھ دیا ایا کہ نعبدو تو مطلب اس کا یہ ہو جائے کہ ہم شوائے آفتاب کی عبادت کرتے ہیں یعنی کتنا فرق ہو گیا ہے تو ان تمام غلطیوں کا شمار لحن جلی میں ہوتا ہے اس قسم کی غلطی سے اصل معنی میں فرق آ جاتا ہے اور کبھی کفر تک بات پہنچ جاتی ہے اور نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے لحن کی دوسری قسم ہے لحن خفی تلاوت قرآن میں کوئی حلقی یا معمولی غلطی کرنا مطلا پر کو باریک پڑھ دینا باریک کو پر پڑھ دینا غنہ اخفہ وغیرہ میں مقدار کم زیادہ کر دینا اظہار کی جگہ اخفہ کر دینا وغیرہ تو یہ تمام غلطیاں اس سے معنی نہیں بدلتا لیکن ان کے قائدے کے خلاف ہے وہ اس لیے اس کو لحن خفی کہتے ہیں یعنی چھوٹی غلطی معمولی غلطی لحن کا حکم کیا ہے لحن کا حکم یہ ہے کہ لحن جلی سے قرآن مجید کو پڑھنا اور سننا حرام ہے اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی غلطی کو درست کریں اس کی اہمیت کو ہم اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر جبکہ تکبیر تحریمہ کہی گئی ہے تو اس کے بعد کسی بھی قسم کا کام ہم کر نہیں سکتے سوائے نماز کے لیکن اگر امام غلط پڑھ رہا ہے تو اس کو لقمہ دینا جس کو ہم کہتے ہیں اس کو درست کروانے کے لئے لقمہ دیا جاتا ہے اس کی اجازت دی گئی ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ غلط قرآن پڑھنا اور سننا دونوں جائز نہیں ہے اور لحن خفی سے پڑھنا اور سننا مکروح ہے یعنی ناپسند دیدہ ہے اس سے معنی نہیں بدلتا ہے لیکن غلطی معمولی ہے دوسرا اہم چیز ہے تلاوت قرآن کے درجات رفتار کے اعتبار سے قرآن مجید کی تلاوت کے تین درجات ہوتے ہیں ترتیل حدر اور تدویر ترتیل کہتے ہیں حروف کو قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ مقام وقف اور قواعد کو پہچاننا ترتیل کہلاتا ہے ترتیل کے لغوی معنی ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر اتمنان کے ساتھ پڑھنا اس کو تحقیق بھی کہتے ہیں اس کو ہم عام زبان میں قرآن کہتے ہیں عرف عام میں قرآن جیسے ہم چند آیت پڑھ کر آپ کو بتاتے ہیں ترتیل کے ذریعے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم خیرت کہتے ہیں ہم زبان میں یہاں پہ تجوید کے زبان میں اس کو ترتیل کہا جا رہا ہے دوسری قسم ہے رفتار کے اعتبار سے حضر کی حضر کے معنی تیزی سے عجلت کے ساتھ پڑھنا لیکن تجوید کے قواعد اور اس کی ریایت کے بغیر نہیں یعنی تجوید کے قواعد اور اصول کی ریایت کرتے ہوئے تیزی سے پڑھنا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو حضر کہتے ہیں یہاں دھیان رکھنا ہے تینوں رفتار میں سے کسی بھی رفتار سے ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن تجوید کے قواعد اور اصول کی ریایت کرتے ہوئے تیسری قسم ہے تدویر تدویر جو ہے یہ رفتار ترتیل اور حضر ابھی ہم نے جو دونوں پڑھا ہے اس کی درمیانی رفتار کو کہتے ہیں ترتیل اور حضر کی درمیانی رفتار سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا تدویر کہلاتا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُواً اَحَد آپ نے دیکھا کہ ترتیل میں ہم نے اتمنان کے ساتھ آجتہ رفتار سے پڑھا حضر میں بالکل تیزی کے ساتھ قواعد کی ریایت کرتے ہوئے اور تدویر میں ابھی جو ہم نے پڑھا آخر میں دونوں کے درمیانی رفتار تو اس طریقے سے ان تین رفتاروں میں سے کسی بھی رفتار سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں ان ابتدائی کلمات کے بعد ہم چند اسطلاحات ہیں سروع میں اس کو بیان کر دیں تاکہ آگے جب قواعد کے درمیان یہ اسطلاحات آئیں تو ہمیں ان کے معنی پہلے سے معلوم ہو مثال کے طور پر نمبر ایک ساکن جس حر پر جزم یا سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں مطلاً نون پر جزم ہو تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں میم پر جزم ہو تو اس کو میم ساکن کہتے ہیں لام پر جزم ہو تو کیا کہیں گے لام ساکن شاواز با پر جزم ہو تو کیا کہیں گے با ساکن میم پر جزم ہو تو میم ساکن میم ساکن شاواز اسی طریقے سے کسی بھی حرف پر جزم ہو تو اس کو ساکن کہیں گے جیسے ان بن ام کوئی بھی حرف ملے سکتے ہیں دوسری اسطلاح ہے متحرک 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 کہتے ہیں حرکت والے حرف کو جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں جیسے میم پر حرکت ہو میم متحرک جیم پر حرکت ہو جیم متحرک جب جیم متحرک کہیں گے تو اس کا مطلب جیم پر زبر زیر یا پیش کوئی بھی ہو سکتا ہے تیسری اسطلاح ہے مشدد مشدد شد سے بنایا شد یعنی تشدید یعنی جس حر پر تشدید ہو اس کو مشدد کہا جاتا ہے جیسے نون پر تشدید ہوگی تو نون مشدد میم پر تشدید ہوگی تو میم مشدد با پر تشدید ہوگی تو کیا کہیں گے با مشدد لام پر تشدید ہوگی تو سمجھنا ہے مشدد کے معنی مشدد کے معنی تشدید والا یعنی جس حر پر تشدید ہو اس کی بعد مفتوح مفتوح اس حرف کو کہتے ہیں جس پر فتحہ یعنی زبر ہو یہ عربی لفظ ہے زبر والے حرف کو مفتوح کہتے ہیں با پر زبر ہو تو با مفتوح تا پر زبر ہو تو تا مفتوح لام پر زبر ہو تو لام مفتوح اس کے بعد مضموم مضموم ضمہ والے حرف کو کہتے ہیں یعنی پیش والے تو اسطلاح میں اس کو مضموم کہتے ہیں ذات کے ساتھ جس حرف پر ذمہ ہو پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں جیسے میم پیش مو ہم پڑھیں تو میم کو مضموم کہیں گے مو بو تو تو جو سو خو یہ تمام کون سے حرف ہیں مضموم ذمہ والے مفتوح ذبر والے جیسے با تا سا ہم نے قواعد نے پڑھا ہے ہے نا جتنے بھی حرف پر ذبر آئے گا مفتوح کہیں گے اس کو کیونکہ عربی میں فتحہ کہتے ہیں ذبر کو اور ذبر والے کو مفتوح اس کے بعد ہے مقصور مقصور کے معنی کسرہ والا حرف یعنی جس حرف کے نیچے زیر یا کسرہ ہو اس کو مقصور کہتے ہیں جیسے بی تی می نی جی شی وغیرہ اس کے بعد اسطلاح ہے مدہ مدہ کہتے ہیں علف سے پہلے زبر ساکن سے پہلے پیش اور ساکن سے پہلے زیر ہو ان کو مدہ کہتے ہیں مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف اور کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف تین ہیں علف واؤ یا اسی لئے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں مطلاً نوحی ہا نو میں واؤ مدہ ہی میں یا مدہ ہا میں علف مدہ او تینا ایک ہی کلمے میں تینوں مثالیں ہیں او تینا او میں واؤ مدہ تی میں یا مدہ اور نامِ علف مدہ اسی طریقے سے ہم بہت سی مثالیں لے سکتے ہیں اس کے بعد لین یا لین اس کا مطلب ہوتا ہے نرم لین کہتے ہیں واؤ اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو چونکہ یہ حروف ساکن ہونے کے بعد اس سے پہلے اگر زبر ہو تو ان کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے جو کہ جلدی سے پڑھے جاتے ہیں اس لئے ان کو لین یا لین کہتے ہیں حروف لین جو ہیں دو ہیں واؤ لین اور یائلین جیسے ای بائی تی او بو یہ تمام کون سے ہیں واؤ واؤ لین شباز اس کے بعد ہے اسطلاح اگلی امالہ امالہ کا مطلب ہے مائل کرنا علف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں امام حفظ رحمہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ سورہ حود میں امالہ کیا ہے مجراہا کو مجریہا پڑھا ہے امالہ کرنا ہے علف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا علف کو یا نہیں پڑھنا یہاں پہ سمجھ میں آنا چاہیے ہم کو جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ریل تیل بیل یہ ہے مجہول جو پڑھتے ہیں اسی کو امالہ کہتے ہیں عربی میں تو مجریہا بسم اللہ مجریہا اصل میں مجراہا تھا امام حفظ رحمہ اللہ نے اس کو امالہ سے پڑھا ہے پورے قرآن میں ایک جگہ پر اس کے بعد کی اسطلح ہے روم حرکت کے ایک تہائی حصے کو ادا کرنا روم کہلاتا ہے روم پیش اور زیر میں ہوتا ہے حرکت کے ایک تہائی یعنی ہلکی سی حرکت پڑھی جاتی ہے جیسے نستعین نستعین ہم رکتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں ساکن پڑھتے ہیں اگر اس پر روم کریں گے تو پیش کی حرکت کو تھوڑا سا ادا ہوگا نستعین نستعین ہلکا سا پیش ادا ہوگا پورا پیش نہیں ہوگا نستعین نہیں تو یہ حرکت ہو جائے گی تو حرکت کے ایک تہائی حصہ ادا کریں گے اسی طریقے سے زیر کی حرکت کی مثال اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَئِنِ ہلکی سے حرکت پڑھ جائے گی پوری حرکت نہیں پڑھ جائے گی تو اس کو روم کہتے ہیں اسکان اسکان کہتے ہیں متحرک حرف کو ساکن کر کے پڑھنا جیسے عَالَمِنَا ہے عَالَمِن الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّين مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ہی ہے تو اس کو ساکن پڑھیں گے مَالِكِ يَوْمِ الدِّين اِيَّا كَنَعْبُدُ اگر اس کو ہم ساکن کریں گے ایے کے نعبد اگر ہم کو سکون کر پڑھیں گے تو اس کو اسکان کہتے ہیں تو کوئی بھی حرکت والی حرف کو جزم دے کر پڑھنا اسکان کہلاتا ہے اس کے بعد ہے اگلی اسطلح اشمام اشمام کہتے ہیں زممہ کا اشارہ ہوٹوں سے کرنا زمم یعنی پیش زممہ کا اشارہ ہونٹوں سے کرنا اور زممہ کی آواز نہ آنا یعنی بغیر زممہ کی آواز آئے ہوئے زمہ کا اشارہ ہوتو سے کرنا اشمام کہلاتا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جس حر کو ادا کیا گیا ہے اس پر پیش تھا اشمام صرف پیش میں ہوتا ہے جیسے نستعین تو اچھے طریقے سے دیکھیں گے نستعین پیش نہیں ادا ہوگا لیکن پیش کی ایکٹنگ ہوگی یعنی ہوتو کو مثل گنچہ آگے کی طرف بڑھائیں گے پیش جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے نستعین ہم نے پیش پڑھا تو ہوت جیسے گول ہو کے آگے ہوتا ہے نستعین اسی طریقے نستعین نون کو ساکن کر کے زمہ کا اشارہ ہوتو سے کریں گے اس لئے اس کو اشمام کہتے ہیں اس کے بعد اگلی اسطلاح ہے تحقیق تحقیق کہتے ہیں حمزہ کو سختی کے ساتھ پڑھنے کو حمزہ کو سختی کے ساتھ پڑھنا تحقیق کہلاتا ہے جیسے اَعِذَا مِتْنَا أَلْحَمْدُ أَعُوذُ اِحْدِنَا اِيَّاكَ تو اتمام جو حمزہ کو سختی سے پڑھا جا رہا ہے اس کو تحقیق کہتے ہیں آروی میں دوسری ہے حمزہ کی ہی اسطلاح ہے تسہیل تسہیل یعنی حمزہ کو حمزہ اور اس کے موافق حرف مت کے درمیان پڑھنا پس حمزہ مفتوحہ کو تحقیق اور علف کے درمیان پڑھنا جیسے اَعِذَا تو اس کو اَعِذَا پڑھیں گے یہ تسہیل ہے دوسرے حمزہ کی اَعِذَا اَعِذَا میں دونوں تحقیق ہے اگر ہم تسہیل کریں گے دوسرے میں تو دوسرے کو نرمی سے پڑھیں گے اس کو تسہیل کہتے ہیں اَعِذَا مِتْنَا اَعِذَا 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 حُرُوفِ مُقَتْعَات حُرُوف مُقَتْعَات ہم پڑھ چکے ہیں بات سورتوں کے شروع میں چند ایسے حروف آئے ہوئے ہیں جو ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے کاٹ کر پڑھا جاتا ہے مُقَتْعَات کے محنہ ہیں کٹے ہوئے اور الگ الگ کیے ہوئے چونکہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اس لئے ان کو حروف مُقَتْعَات کہتے ہیں جیسے اَلِفْ لَام مِم ایک ساتھ لکھے ہوتے ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں اَلِفْ لَام مِم کَافْ هَا يَعِنصَاد حَامِين طَعْسِين اَلِفْ لَام رَا اس طرح سے یہ ایک ساتھ لکھے ہوتے ہیں لیکن اس کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں اور ان پر حرکت و سکون نہیں ہوتے آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ یہیں پر انشاءاللہ ختم ہوتا ہے تمام اسطلاحات ہماری مکمل ہو چکی ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم تعود اور بسملہ اس کے قواعد انشاءاللہ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ تفصیل سے ہم پڑھانے والے ہیں تجوید کا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر اپیسوڈ میں حاضر رہیں کسی میں غائب نہ رہیں تاکہ کوئی قواعد ہم سے چھوٹ نہ جائے لہذا اگلے اپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی